بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک ہے درجزیل سوالات کے جوابات دیجئے عزیز طلب و طالبات سوال نمبر ایک میں چار سوالات دیئے گئے ہیں جن کے آپ کو جواب لکھنے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے ہر سوال کا جواب لکھ ماؤں گی تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیے رحمت کیوں کہا گیا ہے اس سوال کا جواب ہے آئیے رحمت کے معنی ہیں رحمت باری طالع کا نمونہ یعنی بہت رحم دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراب پہ رحمت تھی اللہ تعالی نے اپنی ذات کی رحم دلی کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا پر بہت مہربان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانور پر بھی رحم کرتے تھے دوسروں کی غلطیاں اور خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید میں رحمت اللہ العالمین کہاں ہے عزیز طلبہ یہ تھا سوال نمبر ایک کا جواب سوال نمبر دو ہے اس نات میں کون کون سے نبیوں کا ذکر آیا ہے اس سوال کا جواب ہوگا اس نات میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اب چلتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر تین میں کہا جا رہا ہے قاسم کوسر سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے قاسم کے لغوی معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں جناب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام قاسم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن کا نام کی نسبت سے ہے قاسم جنت کی ایک نہر کا نام جو اس کے اندر جاری ہے یعنی قاسم کوسر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہ جنت میں کوسر کا پانی تقسیم کریں گے یہ تھا سوال نمبر تین کا جواب اب آتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار ہے حمد اور نات میں کیا فرق ہے اس کا جواب ہوگا ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے حمد کہلاتی ہے اور ایسی نظم جس میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے نات کہلاتی ہے عزیز طلبات یہ تھا سوال نمبر چار کا جواب اب چلتے ہیں دوسری سوال کی جانب سوال نمبر تین ہے نات کی مطابق کولم کولم بے سے ملائی ہے اس سوال میں دو کولم دیئے گئے ہیں اس میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں مثال کے طور پر خل کے نو کے خزر کے ہاتھ اور خاک ان الفاظ کو آپ نات کے اشار کے مطابق کولم بے میں دیئے گئے الفاظ کے ساتھ جوڑیں گے کولم بے میں بے ترتیب الفاظ دیئے گئے ہیں مثال کے طور پر خل کے اس کے ساتھ جو الفاظ کولم بے سے لیے جائے گا وہ ہے سرور درست جواب میں میں نے سرور لکھا ہے دوسرا ہے نو کے نو کے اس کے ساتھ آئے گا ہمدم کولم بے سے نو کے ساتھ ہمدم سیلیکٹ کریں گے درست جواب میں میں نے ہمدم لکھ دیا ہے اس کے بعد ہے خزر کے خزر کے ساتھ کولم بے سے جو لفظ اٹیچ ہوگا وہ ہے رہبر صحیح جواب میں درست جواب میں میں نے رہبر لکھ دیا ہے کولم علیف میں جو لفظ ہے ہاتھ اس کے ساتھ کولم بے سے جو الفاظ آپ منتخب کریں گے وہ ہے تکیہ اس طرح ہاتھ کے ساتھ آ جائے گا تکیہ آخری لفظ ہے کولم علیف کا خاک کا اس کے ساتھ جو الفاظ آپ جوڑیں گے وہ کولم بے میں جو موجود ہے بستر وہ آئے گا تو درست جواب میں آپ خاک کے ساتھ لگائیں گے بستر اس کے ساتھ یہ سوال مکمل ہوتا ہے آپ چلتے ہیں نیکس کوشن کی طرف یہ کوشن نمبر چار ہے یعنی سوال نمبر چار سوال نمبر چار میں کہا جا رہا ہے کہ درجہ زیل سوالات کے جوابات دیجئے عزیز طلبات اس سوال میں تین سوال شامل ہیں جن کے آپ کو جواب لکھنے ہیں اور وہ یہ تین سوال یہ ہیں علف ہے شام اور نام کے پانچ قوافی لکھئے اس کا جواب ہوگا شام اور نام کے قوافی یہ ہیڈنگ ہے نام دام کام بام جام اور عام یہ شام اور نام کے قوافی ہوگئے اسی کے ساتھ ہی سوال بے ہے امیر مینائی کی نات میں کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں اس کا جواب ہوگا نات میں استعمال ہونے والے قافیے یہ بھی ہیڈی ہے اس کا جواب ہوگا محشر پیمبر سرور رہبر کوسر بستر شپر اس کے بعد سوال جیم ہے ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں اس کا جواب ہوگا شیر کے آخر میں آنے والے الفاظ یا لفظ کے مجموعے کو ردیف کہتے ہیں چونکہ یہ الفاظ یہ لفظ یا الفاظ کافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے ہر شیر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی اس نظرنات کی ردیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو عزیز طلب وطلبات یہ سوال نمبر چار میں موجود تین الفاظ کے جوابات میں نے آپ کو کرائے ہیں یہ گریمر کے سوال ہیں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو ان کی گریمر کراؤں گی مثال کے طور پر کوافی کیا ہوتے ہیں قافیے کیا ہوتے ہیں اور ردیف کیا ہوتے ہیں اس وقت میں نے صرف ان سوالوں کے جوابات آپ کو کرا کے اس نظرنات کے تمام مشکی سوالات مکمل کرا دی ہیں گریمر کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ ان تمام الفاظ کے آپ کو مثال کے طور پر قافیے ردیف اور قوافی ان سب کی آپ کو مثالوں کے ساتھ تعریفیں بتاؤں گی امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ان تمام سوالات کے سوالات اور ان کے جوابات کو اپنی کوپی میں انڈیکس کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی مسنجم خجازہ دیجئے اپنا بہت سے خیال لکھئے گا اللہ حافظ